خدمت قومی موومنٹ کے رہنما آمر خان نے کہا ہے کہ خدمت خلق کا شعبہ مہادر قومی موومنٹ کی تشکیل دی جانے سے قبل قائم کیا گیا تھا جس کے ذریعے قائدہ جاری قلطاف حسین کے ہدایت پر مظلوم عوام کی داد رسی کی جاتی رہی سلزلہ ہو یا برسات یا پھر سلاب اس سے متاثرات کی مجھ بھر میں امداد کی جاتی رہی ہے اور آج بھی لارکانہ جاکب آباس سمیت اندرونہ فن کے برسات متاثرین کے امداد کر سلزلہ جاری رکھے ہوئے ہیں گزشتہ سال کے مقابلے میں سال پہلے سے زیادہ قربانی کی کھالیں خدمت خلق فانڈیشن کو دے کر عوام نے صدارے کو اور مضبوط کیا ہے نمائندہ دھوم نیز ارشد انساری کے مطابق ان خلالات کا احسار انہوں نے گلشن قائدین میں واقتر سیکٹر ای کے آفس میں خدمت خلق فانڈیشن کے تحت عید الاسحہ کے موقع پر جمع کی جانے والی قربانی کی کھالوں کا دھورہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئے کیا آور خان نے مسید کہا کہ میرا قائد علتا فرسین نے درس دیا ہے کہ جو بتہذیبی اور بتتمیزی سے پیش آئے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا جائے ڈاکٹر سلفقہ مرزا کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی بتتمیزی اور غیر اخلاقیات میں ملوث ہونے پر صرف اردو کا ایک مشہور محافرہ ہی کافی ہے وہ بھی گھر کا رہا نہ گھر کا انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ کراچی سے خیبر پختون خواہ تک ہر پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ایمبلنس سروسیس سینٹر قائم کیا جائے انہوں نے کہا کہ نظیر میڈیکل کامپلیکس میں ستر سسائد بستروں کا اسپطال قائم کیا گیا ہے جبکہ پاس اور بستروں تک لے جانے کی حکمت امری تیار کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اندرونس سینٹ کے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے اور انہیں تیبیہ سہولیاتی فرامی کے سلسلے میں گیارہ وینٹی لیٹرز قائم کیے گئے ہیں جس کا فائدہ اندرونس سینٹ اور ہیڈرباد میں پیدا ہونے والے بچوں کو حاصل ہوگا انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ادارہ سنچیاریٹی ادارہ خدمت خلق فانڈیشن کے ادارے کے ساتھ مل کر پاکستان کے بعض صوبوں میں کام کر رہا ہے اور متاثرین سلاف کی بحالی سمیت ان متاثرین کو تیبیہ سہولیات کی فرامی میں مصطوف عمل ہے اس موقع پر عراقین رابطہ کمیٹی جعوید قازمی شاکر علی صوبائی وزیر دبیر احمد سوم روزونل انچار شریف خان اور زونلل عراقین سمیت ایمین اے سلاودین ایم پی اے وسیم حسین ایم پی اے اقرام عدل سمیت کے کے ایف اور متحدہ کے کارکنان کی قصیر تعداد بھی موجود تھی جہاں تک آپ نے جس کے بارے میں کہا تو میں اس کے کسی بھی بات کا جواب دینا پسند ہی نہیں کر دا تو میرے قائد نے مجھے سمجھایا یہ ہی ہے کہ جو بھی اگر تم سے کوئی زبان درازی کرے اور تمیلی کرے تو اس کا جواب ہی نہ دو تو ہمارے ہاں سے آپ نے دیکھا ہے ہم جواب ہی نہیں دیتے اور ایسے جھوٹے آج بھی جو ٹیلیویزن کے اوپر آ کر جو نا وہ مستقل جھوٹ بولتا رہا ہوں جو بولتا رہا ہوں کہ میں شراب پیتا ہوں اور یاشیاں کرتا ہوں کرپشن کرتا ہوں سب کچھ کیا ہے میں نے بہتہ حرکتیں کرتا ہوں موسانہ حریر غیر اخلاقی درگرمیاں وہ ٹیلیویزن کے اوپر آ کر اون کرتا ہے تو ایسے جھوٹے مدار پرے بھی شخص کا جواب دینا نہیں جاتا اور متحدہ کوئی مورمنٹ کوئی جیسے فکنوں سے نہ کبھی کوئی خوف آیا ہے نہ ہمیں سے کوئی ڈر لگتا ہے متحدہ کوئی مورمنٹ آگے پڑھ رہی ہے اور یہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ راستے میں شراب کرتے ہیں اور ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو دوبی کا ایک معاورہ ہے دوبی کا وہ ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ جو گھر کا بھی نہیں رہتا اور گھاٹ کا بھی نہیں رہتا ان کا وہی اثر ہوگا بھائی کی اس طرح میں بڑی واضح ہدایت ہے کہ کوئی بھی ایسا ایشو نہیں کھڑا ہونا چاہیئے جس سے سندھ کے جو اصل شہری ہیں سندھ کے جو اردو بولنے والے اور سندھ بولنے والے بھائی ان کے درمیان میں کوئی تلخی پیدا ویسا کوئی بھی عمل نہ کیا جائے تو اس کے اوپر مشابرت جاری ہے اور انشاءاللہ دونوں دونوں پارٹیاں مل کر اس کا کوئی نہ کوئی ایسا حل ضرور نکال لے گی کہ جس سے دونوں پریز جو ہیں وہ متفقوں اور ان کی مردی اور بچہ کے مطابق اس کا حل نکل آئے گا یہی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں پریشان ہوا جائے ہم لوگ بہت مطمئن ہیں اور اس کا حل نکل آئے گا کوئی ایسا مسئلہ انشاءاللہ بھائی نے سوچ دی ہے اور جو انشاءاللہ بھائی کی ہدایت ہے اس میں ہمارا یہی پیغان ہے کہ ہم سب مل کر رہنا چاہتے ہیں ہم نہ سندھ کی تفصیم چاہتے ہیں نہ ہم سندھ حقوق کے اوپر کوئی سعودبازی کرنا چاہتے ہیں ہم تو سندھ کے حقوق کے لئے بلکل بھائیوں کی طرح مل کر جس جہایت کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی طاقتیں اور قوتیں ہیں جو کوششیں کرتی ہیں انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گی بانوے میں بھی کی جن لوگوں نے کوششیں اس کے بعد بھی ہوتی رہی کوششیں اور حالیہ جو ایک لہر آئی پچھلے ایک دو ماہ میں آپ نے دیکھا وہ بھی اسی شلچنے کی کڑی ہے